اسلام علیکم سٹوڈنس انت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے این او سی اور مائگریشن کے بارے میں آپ این او سی اور مائگریشن کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سبھی بورٹ کا میتھر سیم ہی ہوتا ہے تو میں آج آپ کو گجنوالا بورٹ کی ویب سائٹ سے این او سی فارم ڈاؤنڈ کرنا سکھاؤں گا اور اون لائن این او سی فارم فیل کرنا بھی سکھاؤں گا اپنی بورٹ کی ویب سائٹ پر آنا ہے تو آپ نے اس ڈاؤنڈ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے آپ بائی ہینڈ بھی فیل کر سکتے ہیں اور اون لائن بھی فیل کر سکتے ہیں تو میں پہلے آپ کو اون لائن فارم فیل کرنا سکھاؤں گا تو آپ نے اس اون لائن سرفشیز کے اوپشن پر کلک کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کچھ فیچرز آئے ہوئے ہیں آپ نے اس اوپشن پر کلک کرنا ہے اون لائن این او سی اپلیکشن فار اینو سی اینو سی فار ادھر بورڈ یعنی کہ ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ میں جانا ہے آپ گجرہ والا سے لاہور بورڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اپنی اینو سی کو یعنی کہ آپ کالج کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں سکول کے لیے ٹھیک ہے تو میں سکول کے لیے کرنا چاہ رہا تو میں نے اس اس سی آنل پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے کلک کیا تو میرے سامنے ایک نیا فارم اپن ہوا ہے اس جگہ پہ سٹوڈنٹ اپنا رول نمبر لکھے گا اور اس پورشن میں ڈیٹا پر لکھیں گے اپنا ائر سیلیکٹ کریں گے آپ نے کب ایڈمیشن لیا تھا اور سیشن لکھیں گے کون سا سیشن ہے تو یہاں پر اپنی سٹوڈنٹ کلاس سیلیکٹ کرے گا اور اپنا موبائل نمبر یہاں پر انٹر کرے گا آپ نے اس مائی گریٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے کالجز اور سکولز آ رہے ہیں آپ جس سکول اور کالجز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک سیپٹ بوکس کو چیک کرنا ہے اور ویریفائر رول نمبر پر کلک کر کے جب ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ایک نیا فارم آ جائے گا اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور ایک آن لائن آپ نے ایک چلان فارم بھی جمع کروانا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کو لاسٹ پر کہ آپ نے چلان فارم کیسے سب میٹ کروانا ہے اب ہم دیکھ لکھتے ہیں کہ آپ بائی ہینڈ فارم کو کیسے فیل کریں گے تو آپ نے اسی ویب سیٹ کے ہوم پیج پہ آنا ہے ڈانلوڈ فارم اس اپشن پر کلک کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سکول مائیگریشن بورڈ مائیگریشن کالج مائیگریشن یہ جو فارم ہے یہ بیسیکلی بائی ہینڈ فیل کرنے والے ہیں وہ جو پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا وہ آن لائن فیل کرنے والا تھا تو سٹوڈنٹ دونوں طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں اس اپشن پر کلک کرتا ہوں اس فارم کے اندر سٹوڈنٹ جو ہے بائی ہینڈ اپنا ڈیٹا مینشن کریں گے اور یہ بورڈ کے اندر اپنا فارم جو جمع کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پہلنا پورشن آپ کو لزر آ رہا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا کیونکہ یہ دفتری استعمال کے لیے آپ لوگیں مائیگریشن کروانے کے لیے سولہ سو روپے فیس جمع کروانے ہیں حبیب بینگ میں آپ نے وہ چلان فارم جمع کروانا ہے اور اس شاہ کا اپنے نام لکھنا ہے جس سکول میں سلڈنٹر آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس سکول کے پرنسپل صاحب کی آپ نے یہاں پر سٹیمپ لگوانی ہے آپ سے نیچے کروانے ہیں جس سکول میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس سکول کے بھی پرنسپل صاحب کی یہاں پر سٹیمپ پورشن ہوں گے یہ جو پورشن ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دفتری استعمال کیلئے ہے اور نیچے سکول چھوڑنے کی شرائط اور ضابط دکھیں وہ یہ آپ خود بھی ریلوڈ کر لیں جے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ آن لائن چلان فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ نے دوبارہ سے ہوم پیج پر آنا ہے آپ لوگ نے کر رہا کہ اگین ڈاؤنلوڈ کے اوپشن پر آنا ہے اور لکھا ہوگا ہے آن لائن چلان فارم اس اوپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر سٹیمپ اپنا نام لکھے گا فادر نے موبائل نمبر اور اڈریس یہاں پر آپ نے سلیکٹ کیٹیگری کر لینے کہ آپ کس کیٹیگری کا فران فارم ممک رواؤ رہے ہیں تو یہاں پر این او سی مائیگریشن کا کسی جگہ پر کوئی مینشن نہیں ہے تو آپ نے اس ادھر والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اپنا پرپس لکھنا ہے این او سی یا مائیگریشن ٹھیک ہے چیک کر دینا ہے اور آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ چلان فارم کر لینا ہے یہ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ حبیب بینک میں چلان فارم جمع کروائیں گے اور اس کی جو رسید ہے جو اس فرانسہ کے طرح اٹیک کر کے اپنے مطلقہ بورد اندر جمع کروائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مائیگریشن اور این او سی کے لیے اپلائی کرنے کا مکمل میتھل پتا چل گیا ہوگا اس طرح آپ اپنے مائیگریشن اور این او سی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگئے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور اسے کے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ